پیارے بچوں اسلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل سے میں بھی کھیروعفیت سے ہوں تو بچوں آج جس موضوع پر ہم گفتوں کو کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے پانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پانی ایک ایسی نامت عطا کی ہے جس کی افادیت سے آپ بھی اور ہم بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہیں تو بچوں دیکھتے ہیں آپ کی کتاب اصلاح اردو میں پانی کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے جو کہ صفحہ نمبر اکیس پر دیا گیا ہے تو بچوں پانی اللہ کا دیا ہوا ایک انمول خزانہ ہے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے اس کو ہم پیتے ہیں اس کی مدد سے کھانا پکاتے ہیں کپڑے دوتے ہیں نہاتے ہیں بدن صاف رکھ کرتے ہیں کھیت سینجتے ہیں اگر پانی نہ ہو تو ہمارا کوئی کام نہ ہوگا اور ہم زندہ نہ رہ سکیں گے پینے کا پانی ندیوں اور کونوں سے آتا ہے یہ پانی صاف اور پاک ہوتا ہے ہمیں پاک پانی کام میں لانا چاہیے بارش کا پانی چشمے کا پانی سمندر کا پانی نل کا پانی بہتا ہوا پانی پاک ہے تو بچوں گندے پانی کا رنگ بھو اور مزہ بگڑ جاتا ہے اس میں کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس کو پینے کام میں لانا ٹھیک نہیں گندے پانی کی چھان کر اُبال کر لال دوہ ڈال کر ساف کر سکتے ہیں ہمیں ہمیشہ صاف اور پاک پانی کام میں لانا چاہیے جن کونوں سے پینے کا پانی آتا ہے ان کی بڑی دیکھ بال کی ضرورت ہے ایسے کونوں پر نہانا اور کپڑے دونا اچھا نہیں اس سے گندہ پانی اور بدن کا میل کونے میں چلا جاتا ہے اور پانی کو گندہ کر دیتا ہے گندے ڈول اور برتن بھی کونے میں نہیں ڈالنے چاہیے تو بچوں پانی سے ہماری پیاز بوجھتی ہے اسی طرح کھانے سے ہماری بھوک مٹتی ہے ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے پانی جیسی چیز بنائی اور سب چیزوں سے زیادہ بنائی پھر ایسی نعمت ہمیں مفت دی دنیا میں کونوں اور ندیوں کے علاوہ بڑے بڑے سمندر اور جیلے بھی ہیں جن کا پانی ہمارے کام آتا ہے جانوروں کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہیں ان کو بھی ہمیں ساپ پانی پلانا چاہیے ساپ پانی سے وہ تندرست رہتے ہیں اور کام خوب کرتے ہیں گندہ پانی انہیں بیمار کر دیتا ہے سچ تو یہ ہے کہ بینہ پانی کے دنیا میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی تو بچو آخر پر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پانی کی قدر کیا کرو پانی کو ضائع مت کرو یا پانی کو ضائع کرنے سے پرہز کرے تو بچو آج کے لیے اتنا کافی ہے خدا حافظ